میرے پیارے بہنوں اور بھائیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اگر آپ خوب کا عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ ہماری ہیلپ چاہتے ہیں مدد چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف ہتنی گزارش کی جائے گی کہ آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ ضرور ہمیں سینٹ کر رہے تھا کہ آپ کا پروپر مسئلہ حل کر سکیں جس کے بارے میں بھی آپ نے استخارہ ویڈا کروانا ہے یا خوب کا عمل کروانا ہے اس کے بارے میں ریٹیل جونسی ہے ہمیں پوری سینٹ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے پریشانی ہے تو وہ بھی ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جتنی بھی ہیلپ ہیں ہم ضرور کریں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی اپنا یا کوئی پیارہ جو ہے آپ سے دور ہے بچھڑ چکا ہے اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آج کا جو وزیفہ ہے بہت پیارہ ہے بہت نایاب ہے آپ اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے لگا یہ وزیفہ میں بتانے لگی ہوں کہ تاکہ آپ سے جو بھی ناراض ہیں آپ اس کے بہت منانے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہا تو اس کے لئے یہ میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں صرف چالیس مرتبہ پڑھیں گے اور اگر آپ کے پاس اپنے پیارے یہ تصویر ہے تو اس کے پر بھی آپ دب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں وزیفہ کرنے سے پہلے اتنی سے گزارش کروں گی کہ وزیفہ جو ہے اچھی نیت رکھ کے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر کوئی شخص سے بزرگانے دین صفات پرک عمل اور بھروسے کے ساتھ اگر کوئی آپ کو عمل کرواتا ہے تو صرف اتنا خیال رکھیں کہ اس کو آپ نجائز اور شریعت کے خلاف لے کر نائس استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جب آپ یہ سوچ کر چلیں گے اچھی نیت سے چلیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی کامیاب کریں جمعہ والے دین آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے نماز فجر کے ٹائم نماز عشاء کے ٹائم گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے ورد رکھنا ہے دروش شیف کا اور سب سے پہلے دروش شیف جو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس کے درمیان جو پڑھائی آپ کریں گے میں نے بہت سیسے وظیفے آپ کو بتائی یا مغنی کے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا غنی یا غنی ٹھیک ہے اب ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نقش تیار کر سکتے ہیں نقش کے اوپر آپ آٹھ خانے آپ بنائیں مطلب کہ آٹھ خانے آٹھ بوکس آپ بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر یا غنی لکھ دیں اب یا غنی لکھنے کے بعد آپ نے آٹھ مرتبہ یا مغنی لکھنا ہے آپ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام اور جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جسے آپ پیار کرتے ہیں اس کا نام لکھیں اور اس نقش کو لپیٹ کے کسی لیمی نیشن میں تو اپنی بازو پہ بھی بہن سکتے ہیں سات دن کے لئے تو اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ جیسے جیسے آپ عمل کرو گے اور یہ ابھی بازو پہ نقش بندہ ہوگا تو بہت نایاب ہے وہ بہت جلدی آپ تک جو ہے آپ کا پیارا جسے جو آپ سے دور ہے ناراض ہے روٹ کیا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا یہ میاں میوی بھی کر سکتے ہیں یا جن بچیوں کے رشتے نہیں آرہے ان کے لئے بھی یہ کریں تو بہت نایاب ہے اگر کوئی مسئلہ ہے ناراضگی کا یا کوئی پریشانی کا تو وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کے رشتوں میں کوئی بندیش یا کوئی اس قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں اور انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی آپ اس وید کو کریں اور لفظ ہے یاغنی ٹھیک ہے عشاء کی نماز میں اور صبح فجر کی نماز میں کم از کم آپ چار سو مرتبہ اس کا وید کریں اور ساتھ میں اپنی بازو پہ بھی دم کرتے رہے ہیں جہاں پہ نقش بندہ ہوا تھا آپ نے نقش بندہ تھا بروز یہ جمعے رات والے دن آپ کر سکتے ہیں یہ جمعے والے دن نہیں کر سکتے تو پیر والے دن آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو دن بہت موتبر ہوتے ہیں اتوار والے دن بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دو دن موتبر ہیں تو آپ ان میں کر سکتے ہیں اور ایک بات رکھیں یاد جب آپ اس کا نقش تیار کر رہے ہوں تو موں میں تھوڑا میٹھا رکھ لیجئے اور پھر یہ عمل جنسہ کریں اور ساتھ میں یہ ورد بھی بے شک ورد کے ٹائم یہاں میٹھا رکھ سکتے ہیں کم از کم آپ نے یہ عمل جنسہ ہے پہلے دن میں ماشاء اللہ کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن کم از کم اس کو تین سے ساتھ دین عمل کو ضرور کریں اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی دلی مراد ہے اللہ پاک اس کو پورا کریں قبول کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام سے مدد حاصل کی جاتی ہے تو اللہ پاک بھی ساتھ دیتے ہیں نہ کہ نہ حق نہ جائز کریں بہتر یہ ہے اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ